نمشکار دوستو میرا نام ہے سنیل آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ایجوکیشن یوٹیوب چینل چلیئے شروع کرتے ہیں تین جولائی دو ہزار انیس کے کرنٹ افیر آج کا ہمارا پہلا کسن ہے حال ہی میں کس دیش نے انٹرنیشنل ویلنگ کمیشن کی سدشتہ چھوڑتے ہوئے پھر سے ویل مچھلی کا سکار کرنا شروع کر دیا ہے تو انٹرنیشنل ویلنگ کمیشن کی سدشتہ چھوڑی ہے ابھی حالی میں جاپان نے سی آپشن جو ہے اس کیسن کا وہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد جولائی دو ہزار انیس سے پھر سے مچھلی کا سکار کرنا شروع کر دیا جاپان میں کیول اپنے چھترہ دیکار والے چھتر میں ویل مچھلی کا سکار کیا جائے گا جاپان نے دکشنی گولارد میں ویلنگ گتیویدیاں نہیں کرنے کا نرنے لیا ہے اور بات کریں ہم جاپان کے جو جاپان کی رازدھانی ہے ٹوکیو جب بھی ٹوکیو کا جکر آتا ہے تو یاد رکھیے گا ٹونٹی ٹونٹی کے آلمپک دوزار بیس کے آلمپک جو ہے وہ جاپان کی رازدھانی ٹوکیو میں ہونے والے ہیں جاپان کی کرنسی کا نام ہے یین جاپان کے جو پردہان منتری ہے ان کا نام ہے سینزو آبے اور جاپان جو ہے اس کی سنسد کا نام بھی یاد رکھنا ہے آپ کو ڈائٹ ٹھیک ہے آگلا کسٹن ہے ہمارا بھارت نے سٹروم اتاک کا انٹی ٹینک مسائل کی خرید کے لیے کس دیش کے ساتھ دو سو کروڑ روپے کے سودے پر ہستاکشر کیے ہیں تو یہ بھی حالی میں روس کے ساتھ ہستاکشر کیے ہیں بھارت نے یا انکس کسٹن کا اے آپچن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس انٹی ٹینک مسائل کا اپیوگ بھارتی وائیو سینہ کے ایم آئی تیٹی فائف ٹھیک ہے جو ایم آئی تیٹی فائف ہیلیکوپٹر ہے وہ کریں گے اس کا اپیوگ اور اس سودے دوارہ بھارتی وائیو سینہ یود کی ستیتی سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا کی کوشش کرے گے ایم آئی ہیلیکوپٹر جو ہے وہ انٹی دوسمن ٹینک تھا اور بہت سارے جو ہے اس میں فیچرز جو ہے وہ ہے بات روس کی کرے ہم لوگ روس کی رازدھانی جو ہے وہ ہے موسکو جب بھی موسکو کا جکر آئے وہ بھی یاد رکھنا آپ لوگ دو ہزار اٹھارہ کے فوٹبول ورڈ کپ جو تھے وہ تھے موسکو میں ہوئے تھے فرانس نے جیتا تھا کرویشیا کو ہرا کے اور دو ہزار بائیس کے فوٹبول ورڈ کپ جو ہے وہ ہونے والے ہیں قطر کی رازدھانی دوخہ میں روس کی کرنسی روبل ہے اور روس کی سنسد کا نام ہے ڈیوما ڈائٹ تو جاپان کی ہے اور ڈیوما یہاں کی یاد رکھئے گا اور روس کے جو راشتر پتی ان کا نام والمدیر پوتین روس دنیا میں سب سے بڑا دیش ہے چھتر فل کی درشتی سے اگلا کیسے ہیں بھارت سرکار کے کس ویبھاگ دوارہ تری نیتر تقنیق کا پریسکشن کیا جا رہا ہے تری نیتر تقنیق کا پریسکشن کیا جا رہا ہے بھارتی ریلیوی بھاگ دوارہ سی اوپشنس ہی ہے اس کیسن کا اور تری نیتر تیکنیلوجی کا پورا نام ہے تری نینگ ایمیزنگ فور ڈرائیور انفراریڈ انحانس اپٹیکل رڈار ٹھیک ہے میں دوبارہ بتا رہا ہوں تری نینگ ایمیزنگ فور ڈرائیور انفراریڈ انحانس اپٹیکل رڈار اسیسٹیڈ اور اس میں انفراد کیمرہ اپٹیکل کیمرہ رڈار سمرتیت ایمیزنگ پرنالی کا اوپیوگ کیا جا رہا ہے اس تقنیق کے مادیم سے چالک کو دھن میں بھی ریل مارگ میں کوئی بادہ نہیں آئے گی اور اس تقنیق کا پریوگ ہو جانے سے جو ٹرینیں لیٹ ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ کنٹرول آئے گا ٹائم پہ ہی ٹرین پہنچا کرے گی بھارت میں سب سے پہلے ریل منتری تھے ان کا نام یاد رکھئے گا آپ لوگ آسیف علی ستانتر بھارت کے سب سے پہلے ریل منتری تھے جون متھائی جو ریل منتری ہے ان کا نام ہے پیوس گوہل اور بھارت میں سب سے تیز ٹرین کونسی ہے کہاں سے کہاں تک چلتی ہے اس کا نام کیا ہے وہ ٹرین بنی کہاں ہے یہ بات مجھے کمنٹ میں لکھ کے بتائیے جو کہ بہت اپورٹنٹ ہے چلو میں اس ٹرین کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی پوری ریٹیل مجھے آپ بتائیے گا ٹرین کا نام ہے وندے بھارت ایکسپریس اس کا پہلے نام ٹرین 18 تھا لیکن بدل دیا اب آپ مجھے بتائیے وہ چلتی کہاں سے کہاں تک ہے بنی کہاں سے اور اس کی کیا خاص باتیں ہیں اگلا کیسے نے ہمارا نیملکت میں سے کسے پتر کاریتا کے ویبین چھیتروں میں اتکرشت یوگدان دیے جانے والے سروچ پرسکار سو دیس سوابہینی کیسری یا میڈیا آوارڈ سے نوازا گیا ہے تو یہ نوازا گیا ہے ٹی جے ایس جورج کو ڈی اوپشن جو ہے اس کیوشن کا وہ بلکل ٹھیک ہے ابھی جانے مانے پترکار ایوان کارٹونیسٹ ٹی جی ایس جورج کو کیرل میں پترکاریتا کے ویبین چھیتروں میں اتکرشت یوگدان کے لیے کیسری میڈیا آوارڈ سے نوازا گیا ہے اور کیرل کے مکھے منتری پندرائی ویجین کے سمہاروں میں سری جورج نے یہ پرسکار ان کو دیا گیا تھا بات کیرل کی ہو رہی ہے تو کیرل کی رازدھانی ہے تریونتپورم کیرل کے مکھے منتری پندرائی ویجین کیرل کے راجے پال ہے پی ست سیوم سرکار نے اپنے ویہ اور راجسو کو سنتولت کرنے ہے تو کس ورس میں ختم کیج گئے سمپدہ سلک کو دوبارہ آستیتاؤں میں لا سکتی ہے یہ لا سکتی ہے نائنٹین ایٹی فائف والے کو یعنی کس کیوشن کا اے آپشن جو ہے ہمارا وہ بلکل ٹھیک ہے بھارت میں سمپدہ سلک ورس انیس سو تریپن میں لاغو کیا گیا تھا جب کسی سمپدی کے مالک کی مرتیو ہو جاتی تھی وہ سمپدی اس کے کسی اترا دیکاری کو ہستانسریت ہو جاتی تھی تب سمپدہ سلک لگایا جاتا تھا اس سلک کو ہٹانے کا مکہ کارن یہ تھا کہ اس سے پرابت ہونے والا راجہ سو اس کے پرساسر پر کیے جانے والے خرص سے بہت کم تھا جس کے کارن سرکار کو اس سے کوئی بھی لاب نہیں مل رہا تھا کافی ایپورٹنٹ کیسن ہے پلیز آپ یاد کر لیجئے اس کیسن کو اگلا کیسن ہے آسم سرکار کی ترج پر کس راجہ سرکار نے بھی راستری ناغرک رجسٹر تیار کرنے کا نیرنے لیا ہے تو یہ تیار کرنے کا نیرنے لیا ہے ناغرلینڈ سرکار نے سی آپشنز آئی ہے اس کیسن کا ناغرلینڈ کے گرہ آیوکت نے ستھانیے نیوازیوں کی پہچان کے لیے ناغرلینڈ میں ستھائی ناغرکوں کا رجسٹر تیار کرنے کے لیے ایک ادی سوچنا جو ہے وہ جاری کر دی ہے اس سروکشن میں گرامین ایون وارڈ تر پر ستھانیے لوگوں کا ریکورڈ کی سوچی جو ہے وہ تیار کی جائے گی حالی میں کندری سواشتھے اور پریوار کلیان منترالیا نے جاپانی انس فیلوسائٹس کے ماملے کو دھیان میں رکھتے ہوئے کس راجے میں اس کی ستیتی کی سمکشہ کے لیے ایک کندری دل بھیجا ہے تو اسم راجے میں ایک کندری دل بھیجا گیا ہے یہ آپشن سائی اس کیوسن کا کندری سواشتھے منترالیا نے نگرانی کے لیے ایک پورا جو ہے اپنا دل ہے سمکشہ کے لیے اسم راجے میں بھیجا ہے اور منترالیا نے جو یہ یہ ویکٹر جنیت روگ ہے اس کے نینترن کے لیے یہ بیسیکلی ویکٹر جنیت روگ ہے یاد رکھیے گا واحق ہے کسی مکھی مچھر دوارہ فیل سکتا ہے اسی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نینترن کرنے کے لیے ایک دل بھیجا گیا ہے بات اسم کی ہو رہی ہے تو اسم کی رازدھانی ہے دسپور اسم کے مکھے منتری سروانان سولوال اسم کے راجے پال کا نام ہے جگدیس مکھی اسم کا جب بھی جکر آئے تو یاد رکھیے گا دنیا کا سب سے بڑا ندی دیپ جس کا نام ہے مازولی مازولی دیپ جو ہے وہ اسم میں ہی پڑتا ہے اور اسم میں برمپتر ندی پہ ہے یہ مازولی دیپ کانجی رنگا ونیجیو ابھیاران ایک سنگھ والا گینڈا جو ہے وہ بھی اسم میں ہے اگلا کسیتن پاکستان نے حال ایمکس دیس کی جیلوں میں بند کتنے بھارتی یا قیدیوں کی سوچی بھارتی اچھائیوں کو سوپی ہے تو دو سو اکسٹ جو قیدی ہے وہ پاکستان کی جیلوں میں بند ہے یہ بھارتی قیدوں کی سوچی بھارتی اچھائیوں کو سوپی گئی ہے سی اوپشن جو ہے یہ قدم بھارت اور پاکستان کے بیٹ دوتاواز تریہ سمجھوتے پر اٹھائے گیا ہے اور اس میں ایک دوسرے کو قیدیوں کے لسٹ دی گئی ہے یہ سمجھوتا اکیس مئی دوہزار آٹھ کو ہوا تھا اس سمجھوتے کہتا ہے دونوں دیسوں کو ایک دوسرے کی حراست میں موجود قیدیوں کی سوچی کو ادان پردان کرنا تھا یہ سوچی سال میں دو بار پہلی جنوری اور دوسری جولائی میں دینی ہوتی ہے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی رازدھانی ہے اسلام آباد پاکستان کی کرنسی پاکستانی روپیہ پردان منتری عمران خان ہے یہاں کے اور پاکستان کو نہروں کا دیس کہتے ہیں پاکستان کی لائف لائن ہے سندھو ندی اور پاکستان اور بھارت کی بیچ کی لائن کو کہتے ہیں ریڈ کلیف لائن اگلا کسٹان راجہ سبا نے حالی میں جمہو کسمیر میں راشترپتی ساسن کو اور کتنے مہینوں کے لئے بڑھانے کے منجوری دی ہے تو یہ کیسن میں نے آپ کو ریسینٹلی بتایا بھی تھا چھ مہینے تک بڑھانے کے لئے منجوری دی گئی ہے آپ کو یاد رکھئے گا اس فارم میں کیسن آ سکتا ہے پہلے میں نے سیدھا فیکٹ بیس آپ کو بتایا ہوا اور جمہو کسمیر میں دسمبر دوہزار اٹھار تھی راشترپتی ساسن لاغو ہے اور اس سے پہلے جون دوہزار اٹھارہ تک راجے پال ساسن کے ساتھ تھا ابھی اس پہ جون دوہزار اٹھارہ نہیں معاف کریے گا دسمبر دوہزار اٹھارہ ٹھیک ہے دسمبر دوہزار اٹھارہ تک راجے پال ساسن تھا ٹھیک ہے انیس دسمبر دوہزار اٹھارہ تک راجے پال ساسن تھا اس کے بعد بیس دسمبر دوہزار اٹھارہ سے یہاں پہ راشترپتی ساسن چال لو ہے جمہو قسمیر راجعہ کا جکر آئے تو یاد رکھیے گا بھارت میں کیسر سب سے زیادہ جمہو قسمیر میں ہوتی ہے اور ایک ہرن کی پر جاتی ہوتی ہے ہنگل ہنگل ہرن کی پر جاتی ہے داتچی گم نیسنل پارک جمہو قسمیر میں رکھی جاتی ہے کس راجعہ سرکار نے مہیلاؤں کے راتری صفٹ میں کارے کرنے ہیتو 1948 کے فیکٹری ادھینیم کے سنسودن کو منجوری دی ہے گوہ سرکار نے بی آپشنس آئی ہے اس کا اب مہیلہ ایک گوہ میں راتری صفٹ شامت کے سات بجے سے صبح چھے بجے تک وہ دھوگ میں کام کر سکتی ہے یہ مہیلہ سسکتی کرنے کی دشا میں گوہ سرکار کا ایک مہتب پرون قدم ہے اور یہ پرساسن کے کیندری ایسرم میں وہ روجگار منترالے دوارہ فیکٹری پرامر سیوہ سرم سنسطان مہان دیشل دوارہ جاری کیا گیا ہے گوہ کی بات کریں تو گوہ بھارت میں سب سے چھوٹا راجعہ ہے گوہ کی رازدھانی جو ہے وہ پنجی ہے گوہ کے مکھے منتری ہے پرمود کمار سامت یہ یاد رکھئے گا آپ لوگ اگلا کسٹن ہے بھارت نے روس کے ساتھ دو سو کروڑ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ انڈیا's new defense deal with russia ابھی میں نے دو سو کروڑ روپے کا سٹرم ماتنگ کا anti missile جو آپ کو میں نے بتایا می5 یہ وہ والی ہی ہے اگلا کسٹن ہے تمیل لادو نے تمیل یومن یا تمیل مارون کو اپنی راجعہ تطلی گھوشت کی ہے یہ وہ تطلی ہے اس کو تمیل لادو نے راجعہ تطلی گھوشت کی ہے تمیل لادو کے یہ بھی پرتیک ہے پسو ہے نیلگری تہر پکسی ہے ایمرالڈ کبوتر ورکش ہے تاڑکا پیڑ فول ہے گوہ ریوسا فل ہے کٹھال یہ کیسے نقزامیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اچھے سی یاد گئیے گئے ہیں اور اتنے ہی تھے آج کے ہمارے کرنٹا پھر دوستو کیسا لگا آپ کو ویڈیو ویڈیو پسند آیا تو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا بہت زلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ ہانستے رہیے مسکراتے رہیے